حالہ شہر میں ٹیٹین سالن کھاں دینی خدمت سرانجام کندر دارالعلوم اسلام احالہ جو مدیر جنجی محنت جے ذریعے سندھ توڑے پورے پاکستان میں سندھن تیار تھے لگل ہے مولانا مفتی محمد خالد میمن صاحب سندھن جنم اکٹیہ جنوری اونیہ سا ایک ونجا اسویہ میں حافظ عبد الرحمن صاحب جے گھر میں تھے ابتدائی تعلیم مکمل کرن کھاں پوے بارن سالن جی عمر میں دینی تعلیم حاصل کرن جلے مدرسہ دارالعلوم حسینیہ میں داخلہ ورتی ٹے سالن میں قرآن مجید حفظ کرن جی سعادت پڑھ حاصل کئی این جامع خیر المدارس ملتان میں کاری رحیم بکش صاحب وٹے قرآن مجید جو گردان کہاؤں عربی تعلیم جی شروعات جامع دارالعلوم حسینیہ شہداد پر میں کئی موقف علیہ تائیں مدرسہ دارالعلوم حسینیہ شہداد پر میں پڑھیا دورہ حدیث جلے جامع خیر المدارس ملتان میں داخلہ ورتی اونیہ سو ٹیہتر عیسویہ میں دورہ حدیث مکمل کرے عالم دین بنجن جی سعادت حاصل کئیاؤں سندن استادن میں حضرت مولانا محمد شریف کشمیری حضر مولانا مفتی عبداللہ دیروی حضر مولانا مفتی عبدالسطار صاحب حضر مولانا عطیق الرحمان صاحب حضر مولانا نظیر احمد صاحب مولانا محمد صدیق صاحب حضرت مولانا محمد شریف جالیندری صاحب مہتمم جامع خیر المدارس ملتان وارا شاملہ ہن تعلیم جی تکمیلک ہاں پوئے باطنی اصلاح جلے تصوف جے میدان میں قدم رکھو روحانی تعلق عجیب تدا شیخ العرفین مولانا محمد عبداللہ بحلوی اسام بیت کئی انہ کھاں پوئے شیخ المشایخ حضر مولانا حافظ محمود اسد حالیجوی رحمت اللہ علیہ السام بیت کئی آؤں انہ کھاں پوئے مرشد المجاہدین مفتی رشید عبداللدھیانوی صاحب رحمت اللہ علیہ السام بیت کئی انہ کھاں پوئے خواجہ حاجی محمد حسین صاحب بسام بیت کئی آؤں بیت میں حضرت مولانا خان محمد کندیا شریف وارنسام بیت کئی بیت میں حضر مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب جنسان تعلق رکھے ہو بیت میں شاہ سید اشرت جمیل صاحب جی نگرانیہ میں رہا اونیہ سو اسیہ اسویہ میں فتوہ جو کورس کرے مفتی بنجن جی سادت حاصل کئی اونیہ سو ایکاسی اسویہ خان اونیہ سو نوے اسویہ تائیں دارالعلوم کورنگیہ میں بحیثیت مفتی جی فتوہ جی ذمہ داری سندن حوالے ہوئی اینپن تدریز جا فرائض بسر انجام دناؤں اونیہ سو نوے اسویہ میں حالہ شہر میں مدرسہ دارالعلوم اسلامیہ جی نالے دینی دارے جو بنیاد رکھیا ہوں الحمدللہ مفتی صاحب مدرسے جی انتظامی ذمہ واری سانگر شیخ الحدیث این فتوہ جی ذمہ واری سانگر بنات جی مدرسے جی بزمہ داری مدرسے میں قائم السفہ اسکول جی ذمہ واری این دارالشفا ویل فیر اسپتال جی نگرانی حالہ این ارد گرد جی گوٹن میں دارالعلوم اسلامیہ حالہ مدرسے جی شاخوں پن قائم ہیں دنیاوی تعلیم جی لحاظ خان بے حالہ این ارد گرد جی گوٹن میں تعلیم اسکول بکائے بہن جنجی نگرانی زیر سرپرست مفتی محمد خالص صاحب جی حوالہ ہے این پان صاحب نسبت بہن جہنجے کرے عقیدت مندن جو چنب تھے تھو پانہ حکب بہترین لیکھک بہن ٹیہ کتاب پن لکیا تھن سندھی زبانہ میں معارف القرآن جو ترجمو بشاملہ ہے اللہ صحیح کھا دعا ہے تم مفتی محمد خالص صاحب جی زندگی این علم و عزت و صحت میں بے شمار برکت وطا فرمائے آمین